پاکستان ایم بیسی بولن نے یوم شہدہ جمہو کشمیر کی مناسبت سے تقریب کا احتمام کیا جس میں جرمن حکام ماہر تعلیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے نمائندوں نے شرکت کی تفصیلات اسغر مرزا کی اس رپورٹ میں جرمنی کا دارہ حکومت برلن میں پاکستانی سفارت خانے میں شہدہ جمہو کشمیر کی یاد میں گزشہ روز تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر سفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ یوم شہدہ کشمیر اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ کشمیریوں پر 1947 سے پہلے سے ظلم ہو رہا ہے اور بہادر کشمیری بھارتی ظلم جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں سفیر پاکستان نے ہر فورم پر مظلوم کشمیریوں کے آواز بلند کرنے کے عظم کا یادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کی بھارت سے آزادی تک کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ختم کرنے کی کوششوں کی بھرپور مضمت کرتے ہیں کی بھرپور مجید کوششتر ہیں سفیر پاکستان ڈاکٹر فیصل کا مسید کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے رزشتہ برس اگست میں جمعو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے کشمیریوں کو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تقریب جرمن زبان میں مقامی شرکہ کو 13 جولائی 1931 کے روز سری نگر کی سینٹرل جیل کے آہاتے میں مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج کے ہاتھوں درجنوں کشمیریوں کی شہادت کے افسوسناک واقعے کی حقیقت سے بھی اگاہ کیا گیا اسگر مرزا 92 نیوز برلن جرمنی